محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پارے ام کی دوسری صورت صورت الفلک پڑھنے جا رہے ہیں ما شاء اللہ آپ حضرات بڑی زوک و شوک کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے آج کے اس سبق کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصے میں ہم پارے ام سے دیکھ کر کے ہجہ اور روانی دونوں طریقے سے ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ عام طور پر اس صورت میں لوگ کون کون سی غلطیا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم تجوید کے بنیادی قوائد جو نورانی قائدے میں آ چکے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم صورت کو پارے ام سے دیکھ کر ہجہ اور روانی دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں تو آئیے اب ہم اس کا ہجہ کرتے ہیں قل قاف لام پیش قل اعوذ حمزہ زبر عین واو پیش ذال پیش اعوذ بربل بازیر ب را بازبر رب با لام زیر بل یہاں علف نہیں پڑھا جائے گا بربل فازبر ف لام زبر ل فل قاف زیرقی فلاقی لیکن چونکہ یہاں آیت ہے اور اس لئے رکنے کی صورت میں قاف کو جزم دیں گے سکون دیں گے تو پڑھیں گے فلاق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر میم نون زیر من شین را زبر شر را زیر ری شر ری ما میم ألف زبر ما خا زبر خ لام زبر ل خلا قاف زبر ق خلاق یہ آیت ہے تو رکنے کی صورت میں پڑھیں گے خلاق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب واو زبر و میم نون زیر من ومن شین را زبر شر غا زیر دی شر دی غين ألف زبر غا سین زیر سی غاسي قاف دو زیر قن غاسق اذا حمزه زیر ای ذال ألف زبر ذا اذا واو زبر و قاف زبر ق واق با زبر ب واقب آیت ہے تو رکیں گے پڑھیں گے واقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر نفاثات فی العقد ومن واو زبر و میم نون زیر من ومن شین را زبر شر غا نون زیر غن یہاں پر یہ علف اور یہ لام دونوں نہیں پڑھیں گے را کو ملائیں گے نون کے ساتھ ومن شر ومن شر نون فا زبر نف فا کھڑا زبر فا نف فا ثا کھڑا زبر ثا نف فا ثا تازیر تی نف فا ثا تی فی العقد فا لام زیر فیل یہ یا علف دونوں نہیں پڑھیں گے فا کو ملائیں گے لام کے ساتھ فیل عین پیش رو قاف زبر عق دال زیر دی عق دی رکیں گے تو ساکن کر کے پڑھیں گے عق ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن واو زبر ممنون زر من ومن شین را زبر شر را زر شر حا الف زبر حا سین زر س حاس دال دو زر دن حاسد حمزہ زیر دال الف زبر اذا حا زبر سین زبر حاسد دال زبر حاسد رکیں گے پڑھیں گے حسد ماشاءاللہ آپ نے اس صورت کو ہجہ اور روانی دونوں طریقوں سے پڑھا لیکن اسے بار بار سنیں تاکہ یہ آپ کی زبان سے بہترین طریقے سے ادا ہو سکے اس پوری صورت کو ایک خوبصورت آواز میں سننے سے پہلے ہم اس سبق کے دوسری حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو آئیے سکرین پر ہم دیکھیں گے کہ عام طور پر اس میں کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں آپ بھی ان کی اصلاح کریں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ کس جگہ تجوید کا کون سا قائدہ پایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے قُل اعوذ برب الفلق اس سے پہلے بھی ہم اس بات کی نشاندہ ہی کر چکے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس جگہ پڑھتے ہیں اووزو اووزو نہیں ہے اعوذو اعوذو ذال ہے ذال کا طریقہ ہم نورانی قائدیں بتا چکے ہیں کہ اپنی زبان کو سامنے والے دانتوں کے درمیان میں رکھیں اعوذو اس میں سیٹی نہیں بجے گی بی غب بال میں را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے بی غب بال رب بال نہیں پڑھیں گے اور با کے اوپر تشدید ہے با کو ڈبل پڑھیں گے بی غب بال فلق فلق قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے قلقلہ کے پانچ حروف ہیں قاف طا با جیم دال ان پانچ حروف کے اوپر اگر جزم ہو سکون ہو تو اس صورت میں آواز ٹکر کھا کے الگ ہو جاتی جیسے فلق فلق تو یہاں فلق فلق نہیں پڑھیں گے قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے پھر آگے ہے مئن شر ما خلق مئن شر میں اخفہ کا قائدہ ہے جس طرح قلععوذ برب الناس میں بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفہ جو پندرہ ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے مئن شر اور را کے اوپر تشدید بھی ہے اس لئے را کو ڈبل پڑھیں گے اور زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے ما خلق یہاں بھی قاف آیا تو رکیں گے تو جزم پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یہاں قلقلا ہوگا یعنی آواز ٹکر کھا کے الگ ہوگی خلق خلق آگے ہے ومئن شر غاسق اذا وقب اس میں بھی مئن شر میں اخفہ ہے غاسقین میں قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آیا ہے ای اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے یعنی وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے نورانی قائدے کے پارٹو والے سبق میں بتایا ہے کہ چھ حروف گلے سے نکلتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا تو یہ چھ حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو اس صورت میں اخفہ نہیں ہوگا مئن شر میں اخفہ تھا یعنی اس میں ناک میں آواز چھپاتے تھے گنہ کرتے تھے یہاں پر کوئی ناک میں آواز بھی نہیں چھپائیں گے گنہ بھی نہیں ہوگا بلکہ پڑھیں گے غاسقین اذا غاسقین اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے بلکہ پڑھیں گے غاسقین اذا سمپل طریقے سے پڑھیں گے وَقَب بَا حُروفِ قَلْقَلَا میں سے جس طرح قَاف تھا بَا بھی ہے جب رکھیں گے تو پڑھیں گے وَقَب بَا میں آواز ٹکر کھا کے الگ ہوگی پھر آگے ہے وَمِن شَرِّن وَمِن شَرِّن یہاں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اخفہ ہوگا نون ساکن کے بعد شین آیا ہے اور ان نفاسات میں نون کے اوپر تشدید ہے اور اس میں اور اگر تشدید ہو تو اس وقت نون اور میم کے اندر گنہ ہوتا ہے اور گنہ کہتے ہیں ناک سے پڑھنے کو اَن نَفَاسَاتِ اور ساتھی دال کی طرح ثابی عدا کریں گے ساتھی سین کی طرح اسے نہیں پڑھیں گے پھر آگے ہے فِلْعُقَد عُقَد یہاں دال حروفِ قَلْقَلَا میں سے آیا یہاں بھی آواز ٹکر کھا کہ الگ ہوگی اُقَد نہیں اُقَد پھر آگے ہے وَمِن شَرِّ حَاسِ دِن اِذَا حَسَد یہاں بھی وہی تین قائدے اخفہ اظہار اور قَلْقَلَا اخفہ مِن شَرِّ میں اخفہ ہوگا اور حَاسِ دِن اِذَا میں اظہار ہوگا تنوین کے بعد حروفِ حَلَقِی میں سے حمزہ آگیا ہے یہاں پر گنہ اخفہ نہیں ہوگا ناک سے نہیں پڑھیں گے اور حَسَد میں قَلْقَلَا ہوگا امید ہے کہ آپ ان تمام غلطیوں کی اصلاح کریں گے اس لیے اس کو بار بار سنیں اور پڑھیں موسیقی موسیقی